بات رمضان عید ہوتی ہے بات رمضان عید ہوتی ہے ربکرہ مکرہ مزید ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المسلین اما بعد فاؤل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ جس کی زیادہ تیز آواز آئے گی اس کو دیا جائے گا ایک آم السلام علی کا یا رسول اللہ بھائی آپ کی بہت تیز آواز آئی ہے آپ کام دیا جا رہا ہے سیدھے آس سے وعلیٰ علی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ بھائی یہ کتنی تیز پڑھ رہا ہے پڑھئے گا السلام علی کا یا نبی اللہ اب کم ہو گئی آواز آواز کم ہو گئی تیز السلام علی کا یا حسول اللہ اٹھک گئے اٹھک گئے دوبارہ السلام علی کا یا حسول اللہ جی آپ کو بھی عام دیا جا رہا ہے السلام علی کا یا نبی اللہ جی یہ آپ کو عام دیا جا رہا ہے آپ کی بہت تیز آواز آری دکھائیں کیسے آواز آری تیز کھڑے ہو کے ادھر پڑھیں دیکھیں کتنی زور سے پڑھتے ہیں یہ بار السلام علی کا یا نبی اللہ کتنی تیز آواز چلیں جی آپ کا عام دیا جا رہا ہے آمین یہ عام جو یہ چھوٹے مدنی ملنوں یا مدنی ملنیوں کو ملے گا جو تیز پڑھے گا کون تیز پڑھے گا آپ نے تو جو آگے بیٹھے گا کونے کس کو چاہیے آمین چلیں پڑھنا پڑھے گا ایسے نہیں ملے گا چلیں پڑھنا پڑھے گا اگر آپ نے تیز پڑھی آپ کو مل جائے گا والا علی کا اسحابی کا یا نور اللہ میرا خیال میں انہوں نے تیز پڑھا ہے آپ کو عام دیا جا رہا ہے یہ پہلے کون سے ہاتھ سے لے رہے تھے آپ نہیں نہیں پہلے بات تو سنیں پہلے بری بات تو سمجھیں عام دیکھ کے مستانے ہو گئے آپ ہیں یہ آپ نے عام زیادہ کھائیں لگ رہا ہے دانہ نکل رہا ہے دانہ ہو رہا ہے آپ کے پتہ آپ کو کچھ علاج ہو گا رہا ہے پھوڑا علاج چلیں گے آپ کام دیکھے ایک دن دو ایک یہ لیں گے یہ کام دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بھائی عام ملے یا عام نہ ملے ہمیں جو ہے درود پاک پیارے آکر صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھتے رہنا چاہئے اور آج جو ہے عید کا دن ہے آج کنسا دن ہے عید کا دن ہے عید کے دن آپ کو جو ہے لوگ کہیں گے عید مبارک جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں عید مبارک عید مبارک جی ہاں جب بھی ہمیں کوئی کہے گا عید مبارک تو پہلے ہم نے جو اس کو سلام کرنا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے سلام کرنا ہے ایک جسے سے مدلہ وبرکاتہ اس طرح سلام کرنا ہے اچھے الفاظ ہے اور مسکراتے ہوئے ٹھیک ہے مسکراتے ہوئے مدنی ملنے مدنی ملنیوں سے ملاقات کریں گی اور مدنی ملنے مدنی ملنوں سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ اللہ اختتام پر ہم گلے بھی ملیں گے اور آپ کو پتا ہی آج جو سنسرا چل رہا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے پیارے پیارے نگرانے شورہ تشریف لے کر آئیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کی عید ہو جائے گی اور ویسی عید ہے آپ کو ڈبل عید کا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ زمجل پھر اس کے بعد ہمارے باپا جانی تشریف لے کر آئیں گے اور ہم لوگ کہیں گے اتار کی آمد مرشد کی آمد اور عید کے دن ہم نے زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرائم پر دور دو سلام پڑھنا ہے امیر علیہ السلام باپا جانی نے کچھ رسالے تحریر فرمائے مدنی ملنوں کے لئے اور مدنی ملنیوں کے لئے کس کس کو اس کے نام بتائیں ایسا لیں آم بتائیے نمبر ایک چھوٹا چھوٹا چھوٹ دو نوروالا چہرہ بیٹا ہوں سے ایسا کتنے ہو گئے چار ہیں یا پانچ ہیں چار سبہان اللہ سبہان اللہ آپ کو بھی ایک آم دیا جا رہا ہے اچھا ہم سے جو چیز لے رہے ہیں تو آپ جیسے کوئی چیز دے رہا ہے کسی کو کوئی بات ملے سے ان کو ایک آم دیا جا رہا ہے یہ ایک آم دے رہا ہے نا اب انہوں نے آم لیا ٹھیک ہے چلے آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک آم لیا لیکن جب بھی کوئی بڑا ہو تازیم والا ہو ہمارے پیرو مرشید ہیں ہمارے نکران شورہ ہیں ہمارے امی ابو ہیں تو ان سے ہم کوئی چیز دیں گے ان کو یا ان سے کوئی چیز دیں گے لیں گے تو ہمارا انداز یہوالا ہونا چاہیے کیسا کیسا ہونا چاہیے جیسے باپا آپ کو ایدی دیں گے لیں گے باپا سے ایدی ٹھیک ہے باپا ایدی دیں گے جب باپا سے ملاقات ہوتی ہے باپا ایدی تو دیتے ہیں تو انداز ہی ہونا چاہیے باپا ایدی دیں تم نے کس طرح لینا ہے اچھا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ چیز ہاتھ کرتے ہیں اید کا دن ہوتا ہے نا مامو گھر میں آرہے ہیں چاچو گھر میں آرہے ہیں یا دیگر رشتے دار آرہے ہیں اببو کے دوست گھر میں آتے ہیں تو بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیڑی آتے ہیں آ کر نا اور ان کو دیکھتے رہتے ہیں ملتا ہے السلام علیکم اید کے دن سلام کرتے ہیں تو لوگ ایدی دیتے ہیں نا اسلام علیکم ٹھیک ہے وہ پھر ایدی نکال کے دیتے ہیں تو یاد رکھیں ایدی کتنی ملے گی دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے لیکن آپ کی عزت جو ہے بہت بڑی ہے بعض بچے مانگتے ہیں پھر ان کو تھوڑی دیر بعد آگے پھر سلام کرتے ہیں السلام علیکم اور ہو سکتا ہوں ان کے پاس جب میں نہ ہو آپ کو نہیں دینا چاہ رہے ہوں تو بعض بچے انکل ایدی تو دے دیں ایسے بھی کر دیتے ہیں نا تو یہ اچھی عادت نہیں ہے اگر وہ ایدی دے دیتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا اگر وہ ایدی دے دے دیں تو ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے ایدی نہ لیں ہم ان سے ایدی نہ لیں اور اگر وہ ایدی دے دیتے ہیں تو ہم نے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے یاد رکھیں یہ ہاتھ اچھا ہے یہ ہاتھ اچھا نہیں یہ ہاتھ اچھا ہے میرے ساتھ کی دیئے یہ ہاتھ اچھا ہے زور سے یہ ہاتھ اچھا ہے یہ ہاتھ اچھا ہے یہ ہاتھ اچھا ہے زور سے بولیے یہ ہاتھ اچھا ہے یہ ہاتھ اچھا ہے لیکن ہاتھ تو ایک ہی ہے یہ ایک ہی ہاتھ ہے لیکن یہ والا ہاتھ اچھا ہے یہ دینے والا ہے یہ دینے والا ہے اور یہ باپا جانی نے اپنا جو ہے رسالہ تیری فرمایا نور والا چرہ اس میں آپ بڑی پیاری حکایت لکھتے ہیں ذرا سنیے گا ذرا توجہ سے جتنے بھی مدنی مننے حضرت سیدنا شیخ محمد دن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا وہاں کنہ تو تھا مگر ڈول اور رستی وغیرہ نہ تھی میں اسی فکر پر تھا کہ ایک مقام کے اوپر سے ایک بچی نے جھاکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹی رستی اور ڈول اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہا محمد بن سلیمان جزولی بچی نے حیرت سے کہا اچھا اچھا آپ وہی ہیں جن کی شورت کے دنکے بجرائے ہیں مگر حال یہ ہے کہ کوئے سے پانی بھی بھار نہیں نکال سکتے یہ کہہ کر اس نے کوئے میں تھوک دیا کمال ہو گیا آنن فانن پانی اوپر آنا شروع ہو گیا آپ رحمت اللہ تعالی نے بھجو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا بیٹی سج بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا کہنے لگی میں باکسرت درد پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں اہد کر لیا کہ دروش شریف کے مطالق کتاب لکھوں گا پھر انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرہ شریف اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بحساب مقفرت ہو تو پیارے پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں دیکھا آپ نے اس مدنی منی پر جو ہے اللہ تعالی کا خاص کرمتہ اب ایسا نو آپ بھی کسی کی نہر دیکھیں کوئی بالٹی دیکھیں یا کونہ دیکھیں تو اس کے اندر آپ جو ہے تھوک دیں ٹھیک ہے بعض بچوں کی عادت جگہ جگہ تھوک رہے ہوتے ہیں تو یہ اچھی عادت یہ اچھی عادت ٹھیک ہے ہم نے تھوکنا نہیں ہے جس طرح وہ بچی جو ہے درود پاک پڑھتی تھی اس طرح ہم نے بھی اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے کرام پر درود پاک پڑھنا ہے آئیے آنکھوں کو بند کر کر مدینے کا تصور بان کر آنکھوں کو بند کر کر مدینے کا تصور بان کر آنکھوں کو بند کیجئے کس کس نے آنکھیں بند کرنی ہے ہاتھ کھڑا کیجئے جس جس نے آنکھیں بند کرنی ہے آنکھیں بند آہا دو بچوں کے آنکھیں بند نہیں ہے آنکھیں بند آنکھیں بند کر کے تصور میں مدینہ لے کر آئیے ہاتھ نیچے کر لیں کیا دکھ رہا ہے اب آپ کو مدینہ کس کس کو دکھ رہا ہے ہاتھ اوپر کیجئے دیکھ رہے کیسا لگ رہے پیارا پیارا میٹھا میٹھا اب مدینہ کا تصور بان کر یہی گمبت خجرہ پیارا پیارا سب گمبت آپ نے تصور میں رکھنا ہے تمام بچوں کی آنکھیں بندے ہیں پیارا پیارا گمبت نظر آرہا ہے اب آپ پڑھئے درد و سلام زور سے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا نور اللہ سبحان اللہ اب آنکھیں کھول کے بتائیے مدینہ کیسا ہے کیسا ہے بھئی مدینہ میٹھا ہے مدینہ پیارا ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقد ظهرك ورفعنا لکا ذکرک فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرُغَبْ صدق اللہ العظیم باد رمضان عید ہوتی ہے باد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمق مزید ہوتی ہے باد رمضان عید ہوتی ہے میں آپ سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ ہم لوگ کے کاری صاحب ہوتے ہیں جیسے وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو ہر بات بتاؤ اور جب ان کے خلاف کوئی بات بول دیتے ہیں ہم لوگ ان کو تو وہ لوگ بولتے ہیں ہر بات بتانے کی ہوتی ہے تو یہ کیسا کاری صاحب کیوں پوچھیں کہ ہم کو ہر بات بتاؤ جیسے کوئی بات ہوئی ہوئے اور ہم لوگ بتانے نہیں چاہ رہے ہوں کاری صاحب کو اور کاری صاحب کو کہیں سے پتا چل جائے گھر کی بات کہ مدرسہ کی بات گھر کی بات جیسے مدرسہ میں شرارت کی ہوں تو کاری صاحب پوچھتے ہوں کہ کیا کیا نہیں گھر میں کوئی جیسے تنگ کہیں ہمیں اببو کو اور کاری صاحب کو بتانے نہیں چاہے انہوں نے بھڑا ہو جائے اور کاری صاحب کو اب وہ یہ گھر کی باتیں نہ گھر میں شرارت ہی ہے اب یہ نہیں بتا رہے ہیں کسی کو بھی گھر کی باتیں معلوم کرنے سے کیا جذبہ؟ کہ اگر مدنی منہ یا بچہ اگر گھر کی باتیں آپ کو بتا دے گا اور گھر کی باتوں سے یہ ہو جائے گا اگر گھر کی باتوں سے یہ ہو جائے گا اللہ نہ کرے بچہ مدنی منہ یا مدنی منی اپنی امی کی کمزوری بتا دے یا اپنی ابو کی کمزوری بتا دے تو مسئلہ ہو جائے گا یہاں میں ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ہمارے سلسلے کو عید کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میں ان سے یہ ضرور ارز کروں گا مدنی منیوں کا یہ ایک میزاج ہوتا ہے کہ عموماً یہ باتیں ان کے پر رہتی نہیں ہیں اب بڑوں کے پیٹ میں نہیں سما دی تو بچوں کے پیٹ میں کھا دے سمائیں گے بچوں کا پیٹ ہوئی سے اتنا ہوتا ہے اتنے سے پیٹ کے اندر اتنی ساری باتیں کھا دے سمائیں گے تو یہ کبھی کوئی پروسن پوچھ لے گا تو کبھی کوئی یہ پوچھ لے گا کبھی کوئی وہ پوچھ لے گا تو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے پھر بات سنبھالنا اس لیے اگر کوئی گھر میں سے مسائل ہوگی تو اول تو اپنے بچوں کے آگے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ ذہن بناتے ہی رہیں اپنے مدنی منیوں کا مدنی منیوں کا کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے باہر نہیں کرنی چاہیے باہر نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ اس کی منا کرتی ہے کیسے گھر کی باتیں باہر کیسے منا کرتی ہو باہر کرنے نہیں چاہیے شاہباز مارے دوست ہم لوگوں مسکی میں لگا کے ہم لوگوں کو کھیلنے ہوئے اور اس کے بیچ میں ایسی بول دیں تو ہم لوگوں کو تو کوئی ہوش ہوتا نہیں ہے ہم لوگ بیٹ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں تو ایسی بول دیں آپ کو ہوش کیوں نہیں ہوتا آپ کو کھیلنے کا ہوش ہوتا ہے آپ کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے آپ کو چیپس کا ہوش ہوتا ہے آپ کو شربت کا ہوش ہوتا ہے آپ کو پانی کا ہوش ہوتا ہے آپ کو گھر سے نکلنے کا ہوش ہوتا ہے آپ کو سارے ہوش ہوتے ہیں خالی آپ کو یہی ہوش نہیں ہوتا کہ گھر کی باتیں کسی نے مجاک مجاک میں نکلنی ایسا تو بات نہیں ہوئی ایسا نہیں کرے گا ایسا نہیں چلے گا تو کھیلنے پر جب دھیان دے رہے ہو تو آپ کے دوست ہوتے ہیں ان کو بھی بھروت کھیلنے میں دھیان کیوں دے تو پھر کھیل تماشا کیوں بھائی کھیل تماشا کیوں ہم کو قرآن پڑھنے میں بہت وقت دینا ہے ہم کو نماز کرنے میں بہت وقت دینا ہے ہم کو اللہ کی عبادت کہنے میں بہت وقت دینا ہے دیکھو نا اللہ تعالیٰ کے ایسے کئی نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن ہی میں قرآن پاک پورا یاد کر لیا سبحان اللہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ یہ بہت چھوٹی عمر کہتے ہیں اب اس نے بڑے نہیں تھے سیادہ بڑے نہیں تھے تو یہ امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمارے کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا قرآن پاک حفظ کر لیا پورا پورا قرآن ختم کیا اب بھی کئی کئی ہمارے مدست المدینہ میں مدنی مننے ہوتے ہیں جو چھے چھے ماں میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں مان اللہ تو دیکھیں یہ آپی کی طرح مدنی مننے ہوتا ہے نا بیٹا لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا بہت سارا وقت قرآن کے پڑھنے میں قرآن کے یاد کرنے میں گزارتے ہیں کھیل تماشوں میں اپنے وقت کو ذائع نہیں کرتے کتنے آپ کو پتا ہوگا کہ اسے لڑکے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بچیا ہوتی ہیں جو موبائل فون لے کر یہ لے کر گیم کھیلتے ہیں کارٹونوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو کیا اس سے ان کا وقت بھی برباد ہوتا ہے اور بعض سیزوں کی تو شریعتیں یاد بھی نہیں دی ہوتی اور ہم وہ کرنے بیڑی آتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں ہماری سوچ بھی خراب ہوتی ہے ہماری ذہنت بھی خراب ہوتی ہے ہمارا وقت بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے پھر اگر بری عادت پکی ہو گئی اور اگر بڑے ہو گئے اور بڑے ہو کر بھؤیے بری عادت رہی تو خراب ہو جائے گا نا گربel ہو جائے گی تو زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے باتیں مانیں اور اچھے اچھے نیک نیک کام کریں نا اچھے اچھے کام کریں گے کریں گے جی کیا فرمایا آپ نے آپ نے کیا فرمایا آپ نے کیا کہا کیا کہا بولو بول دو یار ہم کے ابا بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اس کو عام نہیں عام بین مدینہ بین اکبر مدنی لے لو لے لو یار بیٹا تو اللہ مسکراتا تو مو رکھو مدینہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی اللہ تعالی محمد مدینہ مدینہ نے کچھ کلام بھی تیار کیا ہے پھل ان کے سوال جواب ہو جائیں یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں وَعَلِيكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ پیارے نگرانے شورا آپ سے میرا سوال یہ ہے بلی اور چوبے کو پالنا کیسا اور بلی کا نام حریرہ رکھ سکتے ہیں حریرہ کہتے ہیں بلی کو ہیں لیکن ابو حریرہ لیکن نام میں تو حریرہ تو آ رہا ہے نا جی جی آپ درست کہہ رہے ہیں ان کا اصل نام کیا تھا ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جن کا نام ہے نا تو ابو حریرہ یہ کنیت ہے کیا ہے یہ کیا ہے کنیت اور ان کا نام کیا تھا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہو اور یہ چونکہ بلی رکھتے تھے لہٰذا ان کو کیا کہا گیا ابو حریرہ ٹھیک ہے کیا کہتے تھے ابو حریرہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی انہو ماشاءاللہ ان کو بھی عام طوفے میں ملے گا ماشاءاللہ اچھے جب توفہ ملے تو بچوں کو مدنی ملنوں کیا کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ خیرہ تو اس لیے سیدھیا سے لیتے ہیں تو ابو حریرہ جو بلی کو کہتے ہیں بلی والا حریرہ تو بلی بلیاں پال سکتے ہیں بلیاں بلیاں پال سکتے ہیں بلی پال کے کیا کرو گیا بلی کٹے گی تو اسے بلی ہے نا بیٹا یہ پالتو جانور نہیں ہے بلی تو گمتی پھرتی رہتی ہے تو بلی کو کیسے پال ہوگا بلی کو بلی کے گلے میں رسی بان کر اس کو کون بان کر رکھے گا یہ بتاو وہ پلے والی بلیاں بلیاں پلے والی بلیاں بلیاں پلے والی بلیاں بلیاں وہ اچھی اچھی سی ہو خسرت خسرت دیکھتے ہوگے آپ کے گھر میں پھر گھر کی بات بتائیں گھر کی بات نہیں بتانی گھر کی بات نہیں بتانی ٹھیک ہے گھر کی باتیں نہیں بتانی اگر کوئی پوچھے گھر کی بات تو کیا کہیں گے گھر کی بات نہیں بتانی یاد ہوگیا کس کو یاد ہوا پھر بھی تھوڑی در کے آپ بتا دے تو بھول جاتے گا سہلے آپ کیا پوچھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ کھیلنے خودنے میں وقت ضائع کرتے ہیں بچے اپنا تو کیا ہم کھیلیں نہیں بعض اس طرح کی چیزیں ہوتی اسے گھر کے اندر بھائی بین نورمل کھیلتے ہیں ہے نا تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے مدری ملنو باہر بیٹا ماحول ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے چلو میں مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ ماشاءاللہ مدری چینل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے گھر میں نہ گانے ہیں مثال دیتا ہوں نہ آپ کے گھر میں موزک ہے نہ آپ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے اب خدا نہ کہا سب باہر کسی ایسے سے دوستی ہو گئی یا کسی ایسے سے کھیلنا شروع کر دیا کہ جو فلم اے ڈرامے بھی دیکھتا ہو گانے باجے بھی سنتا ہو اور بھی دیگر بورے کام کر لیتا ہو تو اب آپ کو تو کچھ نہیں سکھایا گھر میں لیکن بیٹا پھر باہر سے سکھ کر آپ گھر میں جاؤ گے تو ہے نا تو اس لیے یہ بہت خیال لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوستی کسی اب کھیل تماشوں میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس سے دوستی ہو گئی اسی طرح ہم مدرسے میں پڑھیں دار المدینہ میں پڑھیں یا مدرست المدینہ میں پڑھیں ہمیں دوستی وہ سوچ سمجھے کرنی چاہیے ہم اس سے دوستی کریں جو نیک ہو جو گناہ سے بچتا ہو قرآن کی تلاوت کرتا ہو عبادت کرتا ہو دروش شریف پڑھتا ہو ہے نا اب آپ بتائیے کہ جتنی دیر تک ہم فضور کھیل تماشوں میں اپنا وقت برباد کریں گے اس سے اچھا اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو سواب ملے گا نا تو اچھا انداز یہ ہوتا ہے بیٹا کہ سواب کے کاموں میں مصروف ہو جائے گھر کے اندر تو بیسے بھائی بین ہوتے ہیں ہمی ابو ہوتے ہیں اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو کتنا کچھ تو اس طرح کی چیزیں ہوئی جاتی ہیں جو تھوڑا سا وہ کھیل اور فریل ہی ہو جاتا ہے لیکن مدنی ملنو باہر کا محل بیٹا اچھا نہیں ہے بہت برا محل جیسا باہر کی چیزیں بھی کھاتے ہیں شوک سے نا باہر کی چیزیں بسندیدہ ہوتی ہیں ہم مگر اس سے گھلے پر خراب ہو جاتے ہیں طبیت خراب ہو جاتی ہے خانسی ہو جاتی ہے نزلہ ہو جاتا ہے بکار ہو جاتا ہے گھلے میں درد ہو جاتا ہے پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو پیسے دے کر بیماری خریدنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا بیٹا احتیاط کرنی چاہیے سبان اللہ مرحبا مرحبا پاپا کی آمد پاپا کی آمد پاپا کی آمد مرحبا بعد رمضان عید ہوتی ہے بات رمضان عید ہوتی ہے رکرہ مقل مزید ہوتی ہے بات رمضان عید ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قلبان عید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے بات رمضان عید ہوتی ہے رکرہ مقل مزید ہوتی ہے بات رمضان عید ہوتی ہے میرا نام عبداللہ پہسل اتاری ہے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے تو اترے تھے لیکن وہ کیسے اترے تھے چا وہ واپس گئے تھے یا نہیں غزبہ بدر میں فرشتے آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لئے صحابہ کرام نے آواز سنی اقدم حیزوم اقدم حیزوم حیزوم آگے بڑھو حیزوم آگے بڑھو تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمائے کہ یہ حیزوم جبریل امین کی سواری ہے اس کو یہ فرمارے گا آگے بڑھو آگے بڑھو تو پھر اس نے تشیب لائے تو پھر تشیب لے جائے جب اللہ نے چاہا تشیب لائے جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے مسلمانوں کی صحابہ کرام علیہ مردوان کی مدد فرمائی اور جب اللہ نے چاہا تشیب لائے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عجز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم باپا جان میرے نام محمد حماد علیہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مرگوں کو لڑانا کیسا ہے مرگوں کو لڑانا گناہ ہے بکروں کو لڑانا بھی گناہ ہے جانور کو لڑانا گناہ ہے اور بچوں کو بھی لڑا دینا اس کو چڑھایا اس کو چڑھایا یہ بھی گناہ ہے تو ہم لڑانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے بلکہ یوں سمجھو کہ ملانے کے لیے آئے مولانا حضرت مولا روم علی رحمت اللہ القیوم شیر میں فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا تو ملانے کے لیے آیا ہے تو دور فاصلیں بڑھانے کے لیے دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے نفرتیں ڈلوانے کے لیے آپس میں ڈڑوانے کے لیے نہیں آیا اچھا باپا یہ محبت جو ہے آپ فرمایا کہ محبت کرنے کا ہے اب اتنے چھوٹے چھوٹے مدنی مندے مدنی مندے آپس میں کیسے محبت کریں ان کا انداز کیا ہو دہنے کا ساتھ یہ اتفاق ہے کہ یہ مدری ملنے مدری ملنیا آپس میں ہمیں لڑتے نظر آتے لیکن جو سگے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کی محبت بھی اسی ہوتی ہے اگر یہ آپس میں لڑیں گے لیکن اگر ایک بھائی بہن کی کسی اور سے لڑائے ہو گئی تو دونوں مل کے بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس طرح کا حقہ کہ یہ خود سب کچھ کریں گے لیکن وہ دوسرے کو نہیں کر رہے گے جیسے وہ مشہور ہے کہ ماں خود بولے گی لیکن کسی کو بھول نہیں دے گی پاپا بگر تیس کے کہ انہیں التوخ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آپس میں ان کو بھی محبت کرنی چاہیے سلام کرنا چاہیے ہاتھ ملانا چاہیے طبیعت پوچھیں اور ان کو مطلب انہیں گے ستہیں نہیں ان کا نام نہ بگاڑے ان کو برا بھلا نہ کہیں ان کے کپڑوں کا مزاگ نہ ہو رہے اس طرح انشاءاللہ مطلب انہیں محمد قائم ہوگی اگر آپ ان پر تون کریں گے تنکیت کریں گے آواز لگائیں گے نام بگاڑیں گے آواز لگو آواز لگو آواز لگو آواز لگو اگر اگر اصطاد مارے کسی وجہ سے سزا دے ڈانٹے کب بھی دوسرے کو اس پر ہسنا نہیں چاہیے بلکہ چپ رہنا چاہیے سیریوس جس کو مار پڑی اس کے دل میں آپ کی محبت کام ہوگی بلکہ نفرت پیدا ہوکہ مجھے دانٹ پڑی تو یہ راضی ہوا ہے پہ رہو انتظار کرے گا کہ آپ کو دانٹ پڑے پہ راضی ہوں تو اس طرح یہ ایک برائی آئیں جو دلوں میں پیدا ہوں گی ان سے اچھے مدنی موننے اور اچھے مدنی منیا دور رہے باپا یہ رو رہے ہر کرنے ان پر دمی کریں آ جائیں اللہ 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 ببا یہ عام بھی ہیں اسے کو کھائیں بھی قfox کنگیھ کی ہے کھائیں گے کہ ملک سپڑہ اللہ جیسے کہ وہ روہ رہے ہوتے ہیں چٹے مدینی منیاں تو گھر والوں کا یا چھوٹے بھائی کا یا پھر اندازت ہے کہ اب بو یہ لے کر آئیں گے اب بو یہ لے کر آئیں گے چھو پو جاؤ یہ دیں گے تو اس میں ان کو کس اندازت سے چپ تر آئیں گے پھر بس اندازتی جھوٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن چپ بھی ہو جاتا ہے جو انہیں کہہ ہر بچہ تو اس طرح سمجھدار نہیں ہوتا بھائی ہماری شمیلہ بھائی کو جگہ دو عید رضا کیامل شہزادہ کیامل مرحبا 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 عید رضا کیامل مرحبا یہ اپنے جوتے بہلاوے دینا یہ جائز نہیں ہے کہ ہم تم کو ہواییاز لا دیں گے تمہارے اببو تمہارے لئے آم کی پیٹی لہ رہے ہیں تمہارے اببو تمہارے لئے بہت سارے کھلو نے لینے گئے بس تم پیٹے چپ کرو بس ابھی آتے دیکھو یہ کونے دروازے پر تمہارے اببو ہے کہ نہیں اس طرح مطلب ہی ہے جوت جوت بہلاوے دینا یہ جائز نہیں ہے بچے کس طرح بہلا ہیں بچے کو بہلا میں نے اسے اس کے علاوہ میں بھی طریقہ ہے کہ وہ یہ کہ اس کو اٹھا کر تھوڑا چومیں تھوڑا تہلے لے کر تب بھی چھپو جاتے ہیں پیار کریں اور ہلائیں اچھی طرح بچوں ہلاتے ہیں تو بھی خوش ہو جاتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ اببو کبھات جالے ہیں ہاں جی جی ہاں جی اچھو بیٹا آپ صدر ہوئیے صدر سے ادھر آجائیں ادھر آجائیں صدر سے ادھر آجائیں صدر سے ادھر آجائیں اچھو باپا یہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام محمد عمجد رضا عطاری ہے آپ کی بارگاہ میں یہ ارد ہے کہ اگر ہمیں ہمارے امی اببو ماریں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے صبر اور امی اببو جو کہیں وہ کر دینا چاہیے جلدی سبق یاد کرو لبے ایک امی سبق یاد کرتا یہی کہ جو کہیں جائز کام وہ کر دیں جلدی نماز پڑھ لو ابھی تک نماز نہیں بڑی لبے ایک امی نماز پڑھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر عید پڑھوں سے ایجید لے سکتے ہیں دین تو لینے نہیں چاہیے جزا کرنا اور خیرہ بولنا چاہیے میرا نام قسوہ ہے قسوہ کچھ کا نام تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی کا نام قسوہ تھا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے انتقال پرملال ہوا وفات شریف ہوئی ظاہری طور پر تو قسوہ نے گھاس کھانا چھوڑ دیا دانا کھانا چھوڑ دیا پانی پینہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے قسوہ کا بھی انتقال ہو گیا ایسی آقا کی جیوانی تھی یہ قسوہ یہ باپا یہ کوئی سنائیں گے آپ مدینہ رہا ہے اچھا اللہ مدینی منیوں کی مدینی منیوں کی ڈیوٹیا کون چھوڑ دیا اچھا باپا یہ ایک مدینی منیوں نے تھوڑا بیان بھی یاد کر کر آئے ہیں سنانے چاہیں گے کتنی بے اعتبار ہے دنیا موت کا انتظار ہے دنیا کون رہا ہے ادھر کون کار لے کر زندگی پر جی گیا سب چلے گئے اور سب کو جانا ہے ہم سب ختم ہو جائیں گے ہم سب مر جائیں گے ہمارے فیشن ہمارے سامان ہماری تمام تر چیزیں کمپڑے گاری سائیکل سب یہی رہ جائیں گے بس ہم جی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اپنا وقت گزار رہے ہیں انتظار ہے موت کا یقین مانے جس کو ہم بھول بیٹے ہیں انتظار صرف موت کا ہے بیٹے ہوئے ہیں کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں چل بھی رہے ہیں انتظار کس چیز کا ہے صرف موت کا جس کا آنا کنفرم ہے کب آئے گی یہ نہیں پتا کبھی بھی آ سکتی ہے آئے گی رکے گی نہیں لے کر چلی جائے گی امی ابو کدھر گئے چلے گئے دادہ دادی کی درگے چلے گئے نانا نانی کی درگے چلے گئے بڑے بھائی کی درگے چلے گئے ارے سب تو چلے گئے آپ نے کیسے جانا اب تو آپ کی بھائی تھی آپ نے کیسے جانا کہ یہ سب چلے گئے میں نہیں جاؤں گا جھوٹ بولو غیبت کرلو چگلی کرلو وعدہ فلافی کرلو فیلمن ڈرامی دیکھلو جو کچھ کرنا ہے کرلو مگر سنیئے آپ کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے لیکن کرنے والے کو بھی مرنا ہے گناہ کرنے والے کو بھی مرنا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مہتے ہیں یہ چیز ہے ماتا کیا ہم داتے لکھا سکتے ہیں ماتا یہ عادت تو بہت ہوتی ہے بچوں ماتا یہ ناخن یہ بھی لگی بھی ہے ناخن بھی ہے ساتھ ساتھ انگلی بھی ہے یہ دوستہ بچے بھی کاتتے ہیں باز وقت بڑے بھی کاتتے ہیں ناخن تو ناخن کاتنے سے یہ منا ہے اچھی عادت نہیں ہے اچھے بچے اسا نہ کریں یہ گندے بچوں کا کام ہے ناخن اس طرح کھانے سے بدن میں سفید داغ ہو جانے کا خطرہ ہے برس اس کو بولتے ہیں سفید داغ اس لئے ناخن داتوں سے نہیں کھانے چاہیے اللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عجز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ الحدیم بچے روتے ہیں تنگ کرتے ہیں اچھل کچھ کرتے ہیں اس کو چھڑا بیجنب بلکل بے کابو ہونے کی کوشش کرتے ہیں چھڑ چھڑ اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں آپ کو تو آپ کو ذرا کہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس سے موقع بے کیا کرنا چاہیے والدیں ان کو آیا ان کو ڈانٹیں سنائیں یا باہن کے رگ دیں کیا کریں بار بار ڈانٹنے سے بھی وہ آدھی ہو جاتے ہیں ڈانٹ سننے کے اب اس میں تو حکمت یا عملی کوئی سی ہوتا ہے وہی کارگر ہو سکتے ہیں جن چیزوں کو کھینچ خانچ کرتے ہیں وہ چیزیں ہی نے بچوں سے دور کر دی ہیں صحیح یہ ماظنی دے ہیں اللہ آپ نے شکایت کرتے ہیں بولا بٹا بولا بٹا ہاں 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 اللہ 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 ہاں 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 بولنا نہیں ہے یہ بھی شوق ہوتا ہے ان کا مائکہ ہے لے 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 اب کچھ بولو ابن اکبر اکبر اس نے بولواؤں پھر فسولا کے لے لے لگا کہ ان گرے اور نقصان نہ ہو جائے چھتے کیا مصر تونے کیا مصر مر آبا چھتے کیا مصر مر آبا آبا یا مصر مر آبا عجبہ ای دونی ای دانی اید باری نااااااااااااااااااااااا امر آبھر چھتے کیا مصر مر آبا مر آبا بابا دادوں کی آمد دادوں کی آمد میرا آپ سے سوالیں کہ اید آتی ہے اس میں جو اید میرا لگتا ہے جس میں جولے وغیرہ ہوتے ہیں کیا ہم بچے اس میں جا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے تو نہیں جاتے ہوں گے بچوں کے امی ابو جاتے ہوں گے لے کر جولے میں لے کر ساتھ بیٹھتے ہوں ہوتا یہ ہی ہوگا زید کرتے ہیں یہ کہ جانا ہے جانا ہے پھر جولوں میں جسے بہت بیٹھتے ہیں بعض ہوگا جولوں کے ہاتھ سے بھی تو ہوئے نا الیکٹرونک جولے ہوتے نہیں یہاں سے ان کے بہت بہت غالباً یہ مادنی انقلاب اپنے ابرتہ خبرے میں شاید جولے کا کوئی دیکھا آگ لگی دیا تو اس طرح کے کھیل کا مطالبہ نہ کیا جائے ہم ابو سے جولے میں بیٹھیں گے پھر یہ کہ گھوڑے بھی آئے ہوتے ہیں پھر یہ کہ اونٹ وغرہ بچے اس پر بیٹھتے ہیں زندہ جائز جولے میں بیٹھیں گے گھوڑے اونٹ پر بیٹھیں گے اور جس طرح بیٹھاتے ہیں وہ کھیلہ تو چھوڑتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں اب یہ چھوڑتے ہیں بڑوں کو البتہ کیونکہ عورتے اور مرد مکس ہوتے ہیں تفریگاں پر ایسی تفریگاں پر جانے سے بچے گانوں گانے الگ میزک تو بہت چلتا ہوگا یہ خراب ہی آئے انٹرنیشنل پروبلم ہے جولے میں میزک تو چلتا ہوگا اب نہیں لے کھلوں نے بھی اسی قسم کے آ رہے ہیں میزک کو اگر آئے کھلوں نے اگر آئے ہیں جولوں میں میزک چلتا ہوگا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم تو میلے میں جاتے ہیں دنیا میں مون پر بیٹھ کر تصویر اکھچوا دکھتے ہیں تصویر اکھچوا گناہ ہے اللہ بطاہ وہ موبائل فون میں تصویر ہو اور موبائل ہی میں رے جائے باہر اس کا پرنگ ٹ آؤٹ نہ نکالے پرنگ ٹ آؤٹ نہ کریں تو جائز ہے یعنی اس کی تصویر کو نکال کرتے ہیں کاغذ پر چھاپ کر نکال دی اس کی یہ جائز نہیں ہے موبائل میں لے لیا موبائل کے اندر یہ موبائل کے دوسرے کو فاروٹ کی چھپی وکاغذ پر یا جتے پر سے کسی چھپر نہ نکالی جائے مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہمان آتے ہیں عید میں تو کیا ان سے عیدی مانگ سکتے ہیں گھر پہ جو میمان آتے ہیں عید کے دن اگر تو وہ خود با خود عیدی دے تو تو لے سکتے مگر میمان سے مانگنا نہیں چاہیے اچھا پاپ جیسے خود دے رہے ہیں وہ اور یہ کہ امیہ ابو نے منع کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم نہ بولیں جب تک لینا نہیں ہے تو بس وقت ہی ہوتا ہے کہ میمان دے رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ لیتا نہیں ہے نا تو اس صورت میں کیا کرے بچہ کس طرف جائے یہ بھی اچھی بات ہے ماں باپ منع کرتے یہ بھی صحیح ہے کہ جب تک ماں باپ اشارہ نہ کرے لینے اگر ماں باپ نے منع کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور بس وقت جو دینے والا ہوتا ہے بڑی محبت سے دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ بچوں کو اشارہ نہیں کرتے لینے کا نا وہ بچوں کا دوس کو بھورا ہی لگتا ہے کہ باز وقت ان کو چیز دے کر لوگ اکھا بھی جاتے رہا ہوتا ہے اس کے بولتے ہیں کہ ہم بھی چھوٹے دے رہے ہیں تو ہماری امی بولتی تھی کہ بیٹا کوئی سونے کا دھیر بھی تم کو دکھائے دا بھورا ہوتا ہے اور جانا نہیں کے چیزے پاستے ہیں تو یہ کہ اس وقت بھی لوگ چھاتے تھے اب وہ تاوان اور وہ دور نہیں تھا لیکن بھارا ہوتا جاتے تھے بچوں اب وہ یہ یاد نہیں کیا کرتے ہیں اب وہ یہ یاد نہیں کیا کرتے ہیں اب دارے کچھ رو گھر شاد بیچ ڈالتے ہوں ایسیار کرتے ہوگا اب تاوان بھی لیتے ہوں تو مجھے یاد نہیں اس دور کے مطابق تو یہ بچوں کو مطلب دوسروں کا کوئی چیز دے تو بھی صحیح بات تربیت یہ ہونی شاہی ہے کہ جب تک ماں باپ اجازت نہ دیں ماں یا باپ لینے کی چیز لینے میں اچھا اثر نہیں قائم ہوتا کہ یہ بھی لے لیا وہ بھی کھش لیا وہ بھی کھش لیا تھوڑا یوں ریزرو رہے بچہ سلام آتے جاتے کرتے ہیں نا آتے آتے سلام کرتے ہیں تو بچوں کا دن بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایدی دیتا ہے نا تو جائے چلو کہ ایمامو کو سلام کرو نانا کو سلام کرو تو انہیں سلام کرو پھر ایدی ملے گی یہ بھی ہے کہ سلام اس وقت کیا جائے گا بس یہ وہ یا تو یہ سلام کی تربیت ہے یا بیروگا خالا مامو خوش ہوگا اچھے انداز میں سلام ہوگا تو نوٹ بڑا نکلے ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی سب کے ترکیب ہوتی ہیں یہ مقصوص نئے نوٹ رکھتے ہوں گے کہ بھائی کے بچوں کو دس والا دینا ہے تو بہن کے بچوں کو بیس والا دینا ہے ترکیب ہوتی ہوں گی آپ وہ دس بیس کا بھی خطا نہیں تو تو غریبوں میں چلتا ہوں گے سو سو پانچ سو ہزار ہزار کے نوٹ چلتے ہوں گے ببا جیدی ملے گی نا مدنی منو مدنی منیوں کو انشاءاللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جان میرا آپ سے سوال یہ ہے گھر میں پودے لگانے کے فوائد کیا ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پودے گھر میں پودے لگانا اچھا ہے جبکہ جگہ ہو اور پودے جو ہے یہ جنہیں ہم جو سانس لیتے ہیں تو ہم اکسیجن لیتے ہیں تو یہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوگی پھر ہم جب سانس لے کے نکالتے ہیں تو کاربن ڈایا اکسائید نکالتے ہیں جو نقصان دے ہیں اور پودے جو انہیں ان کے لیے ان کی زندگی کے لیے کاربن ڈایا اکسائید یہ مفید ہے تو پودے کاربن ڈایا اکسائید اپنے اندر سانس میں لیتے ہیں جب یہ نکالتے ہیں تو وہ اکسیجن بن جاتی ہے جو ہمارے کام آتی ہے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کا نظام پودے اچھی چیزیں تریئے ہیں جو پودے لگاتے ہیں انسان جانور کو اگر کھا لے تو یہ بھی صدقہ ہے سواب ملتا ہے جو جانتے ہیں جو جانتے ہیں جو مگر دو توفانی دی میں رکھ نہیں لوں جو دو 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 کسرٹی ہے آپ ہی نتا جائے جلی رکھتی ہے رکھتی ہے جو سوٹو یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے نا پڑی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں نانا کو دادا کو یا گھر والوں کو آتا ہے تو لیں یہ آپ لے لیں تو سوٹو بڑے کیا کرے ہیں ہاں ان کی اگر یہ میلک ہے ہوسکتا ہے یہاں ان کی میلک ہو تو مل کو تو پھر یہ مدنی موننے نہ دے نہ دے نہ بھالے بچے بچیاں نہیں دے سکتے اب یہ بچارت دے دیں گے خوشی سا ہی دے رو لیکن بڑوں کو لینا نی چاہیے اچھا بڑے لیلے لیتے ہیں جلے ہم نے ایک لیلی ہم آپ کو اپنے پانچ دے دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو اس دستو پر لیلے 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 یہ پانچ جو ہے وہ جدید ہوئے یہ قبول کر کے تو غلطی کر چکا یہ وہ پانچ بھی دینا کافی نہیں اس کا حل نہیں ہے لے ہی لے لیا تو یہی دے دیا ہوں پر سے پانچ نہیں پچاس دینا چاہے کہ جدید صورت ہوگی اس سے اس کا تنسل تعلق نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا اور فوزانہ کتنا عام کہتے ہیں ہائے ہائے عام کا مہتا ہے بہتا ہے مہینے تو بیٹے کہیں سالوہ عام کھایا گیا ہمیں تھوڑا دہیوں آگیا چکھ لیا تو وہ بکی عام مہینے کھاتا ہوں عام مجھے اتنے پسند ہیں یا کھے اب تو خیر اب دوستی چھوڑ دیئے عام سے تو اتنے پسند تھے مجھے عام جب آپ پیدا بھی جئیوں گتے ہیں تو ان دنوں میں جب نے خود مطلب یہا ہے کہ لڑکپن تھا میرا تو جب یہاں کہ انتظار کرتا تھا کہ گھرمی آگئی ہے اب وہ چوتے ہم آئیں گے اس کو کیری بولتے ہیں بلکہ ہم ممنی میں اس کو کھاکٹی بولتے تھے کھاکٹی وہ چوتا ہم جوتا ہے تو جب میں نظر آتا تھا جیسے کہ باہر کچھلی بھی کوئی دیکھو یا ویسے ہی دیکھ لو ان دنوں میں گرمی گئے تو میں گھر جا کر اتنا دیتا تھا کہ کہ گھری آگئی ہے اب آم آئیں گے یہ اندر سوڑے یہ اتنا خوش ہوتا تھا آم میں نے بہت کھائے پاپا کے آم پر چھوڑے آم کھائیں آپ کھائیں آم پھلوں کا بادشاہ ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے تو ضرور کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالی نے یہ نعمت ادا کی ہے اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں جب کھا لیں تو الحمدللہ کھا کریں الحمدللہ کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا کہیں گے الحمدللہ کھانا اچھے پاپا یہ آم کو کھائیں یا پھر یہ کہ جس میں آلے بھی آم ہوتے ہیں جس میں کہ دے کے کھانا ہے یہ کیا چھبا ہے یہ کہ پیت میں سے پیت میں سے رنگ جائے گا نکسان ہے بچہ کبھی کپڑے کا چھبا سے کھا سے کھا سے کھا سے کھا سے کھا ساتتے ہیں آم چھبا آم کھا مگر یہ آؤ میں نا دو کے کھانے چاہیے اس میں کاربیٹ کے ذریعے اس کو آم کور پر پکاتے تو کاربیٹ یا کاربیٹ ہاں تو یہ نقصان دے ہوتا ہے تیمیکل ہوتا ہے یہ پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو آم کور پر اس کے دو کر تھوڑا بھگو بھی آجائے دولی آجائے پھر آم استعمال کیا جائے سلام علی ہوتا ہے تو اس میں کارب کھا ہے اچھی یہ کہ ہم تو ہم گول کے اس کو گول نہ بولتے ہیں آپ لوگوں کو نرم کر کے چوز کے کھاتے ہیں آپ کیا بھگو بھی کام کردے ہیں ہم کھو بھگو 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 یہ ایک کولیٹی ہوتی ہیں اور ایک کولیٹی ہوتی ہیں جو کارب کھاتے ہیں وہ ترمید دیکھ کے کھانا سننا تھے تر وہ جو یہ پانی دیکھ کر پینہ سلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا نام گیا عدنان بن رمضان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے کارتون بہت شکریہ بہت شوک سے مجھے کارتون مجھے کارتون مجھے کارتون تو نہیں آئیں گے آپ کو پسند ہیں تو بھی آپ دیکھا نہیں کریں کارتون کارتون خود کارتون ان کے ارکتے کارتونوں سے بتر کارتون 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 بہت شکریہ صرف مجھے کارتون 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 کارتونوں کا نظارہ کچھ نہیں اگر آپ کو کونسا فروٹ پسند ہے مختلف پھل پسند ہے مجھے اور پھل جسے کہ بعض پھلوں کا موسم بھی ہوتا ہے تو موسم کے لیاغ سے بھی وہ پسند ہے صرف ایک ہی پھل نہیں جو پسند ہے چند پھلیں گے مجھے پسند ہے مدنی چینل پر بولتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ پھلانے شروع جانے پھلانے شروعzwine شوہرت بھی ہو جائے گی تخریم سنت بھن جائی گی بھریں پھلانےvacc terrorists دارے بابہ جان میرا نام محمد عزار تاریہ میں تاروں مجینہ میں میرا سوال یہ ہے ہیٹ میں ادنی منے رنگی شوار کھٹا اور چشمیں اور گھڑی پہنتے ہیں چامپی پہن سکتے ہیں میں سفید یباز سر پر سفید چادر اور گلے میں کتھائی چادر اس طلاح کا مدنی ہیڈیا مجھے بہت پسند شمال ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے بہت رحمت المزید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قلبان عید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے عید تجھ کو آقا کی دید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے پہ قلبان عید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے رمضان عید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے بہت رمضان عید ہوتی ہے